حدیث میں آتا ہے نا حضور علیہ السلام رات کو تحجد پڑھا کرتے تھے اور اس قدر آپ کھڑے رہتے تھے قیام میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تحجد میں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا پاؤں سوچ جاتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہوں آپ اللہ کے حبیب نہیں ہیں فرمایا ہوں کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دی بخشے بخشائے نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہوں پھر عائشہ نے فرمایا پھر اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اللہ نے اتنا سب کچھ عطا کیا تو شکر ادا نہ کروں اسلام میں ہمیں ہر ہر چیز سکھائی گئی ہے اللہ سے دعا کرنے کی عادت ہمیں بتائے گیا نا اللہ سے مانگو انسان کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مانگنے کے لئے کچھ نہ ہو پھر کیا مانگو یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ ٹھیک ہے میں شکر کر رہا ہوں بہت ہے دعا کیا کروں اللہ نے اولاد بھی دی ہے ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے کھانا بھی مل رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے اب اللہ سے کیا دعا کروں ہمیں حضور نے یہ بھی سکھایا ہے حدیث میں ہمیں یہ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ اگر اللہ نے عافیت نصیب کی ہے اللہم انی اعوذ برزاک من سختک و بمعافاتک من عقوبتک یا اللہ آپ نے اپنی رزا نصیب کی اپنی ناراضگی سے بچا کے رکھنا یہ بھی تو دعا ہے یا اللہ آپ نے نماز کی توفیق دے رکھی ہے نماز کی توفیق مجھ سے چھیننا نہیں یا اللہ آپ نے مجھے رزق عطا کیا ہوا ہے یہ رزق مجھ سے چھیننا نہیں یا اللہ آپ نے مجھے ایک گھر عطا کیا ہے یا اللہ یہ گھر مجھ سے چھیننا نہیں حدیث میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر عطا کرے اور اللہ کو کہیں اللہ اس نعمت کو دوام عطا کر دے یہ نعمت برقرار رہے حضور علیہ السلام راتوں کو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی جو عبادت ہوتی تھی کبھی انسان کو کوئی کام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہم تو کرتے نا کوئی بھی کام اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں جنت مل جائے یہ ہمارا مقصد ہے اور ظاہر ہے ہم اتنے کوئی آلہ پائے کہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے ہم نے تو اسی لیے کرنا ہے کہ یا اللہ گناہ معاف ہو جائیں جنت مل جائے نیکیاں کچھ پلرے میں پڑ جائیں کچھ کچھ آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے نبی کا درجہ تو اس سے بہت بلند ہوتا ہے ان کو تو ان ساری چیزوں کی پہلے سے گارنٹی شورٹی مل گئی تھی اس کے باوجود کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی ضرورتیں کرنے کی تو ہمیں یہ عظم کرنا چاہیے یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے جب آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وفد ان سے ملنے کے لئے آیا ان کے دور خلافت میں اور پوچھا بھائی خلیفت المسلمین کہاں ہیں امیر المومنین کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا محل کہاں ہے اور اس کی کوٹھی کہاں ہے اس کا بنگلہ کہاں ہے انہوں نے کہا جائیں کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے پتھر سر کے نیچے رکھا تھا مسجد نبی میں سوریں خلیفت المسلمین ہیں آج دنیا مسلمان نہیں کافر حضرت عمر کے نظام کو فالو کرتے ہیں حضرت عمر کے حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کا حکم دریانے بھی مانا ہے جن کا حکم ہوا نے بھی مانا ہے مشہور واقعہ ہے نا کہ جو دریائے نیل کو خط لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلا کرتا تھا تو نہ چل اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا تھا اللہ تجھے چلاتا تو چل جا جب وہ خط ڈالا تو چل پڑا دریائے نیل تو وہ جو وفد آیا تھا نا اس نے ایک جملہ کہا تھا عدلتا امنتا فنمتا رسیخ الوال تم نے دنیا میں انصاف قائم کر دیا امن قائم کر دیا اور بیغم ہو کے سو رہے ہو عدلتا امنتا فنمتا رسیخ الوال کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ کو یہ کامیابی ہے آج جو ویلفیر بیسٹ ویلفیر کنٹریز کہلاتی ہیں دنیا کی نورویز سویڈن جن ممالک کو ویلفیر کنٹریز کہا جاتا ہے ان کے اندر جو ویلفیر کا نظام فالو کیا جاتا ہے وہ حضرت عمر کا نظام ہے یہ جو ہمارے پینشن کا نظام ہے ریٹائرمنٹ کا سسٹم یہ سارا حضرت عمر کا شروع کیا ہوا ہے یہ سسٹم دنیا کو انہوں نے دیا ہے تو وہ تو پتھر پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں جب بیت المقدس فتح کرنے کے لئے گئے تو باری باری ایک اونٹ تھا کچھ دیر کے لئے آپ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے کچھ دیر کے لئے آپ کے غلام اور خادم سوار ہوتے تھے جب داخلے کا وقت آیا شہر میں تو آپ کے غلام کی باری تھی تو غلام نے کہا کہ آپ بیٹ جائیں میں اپنی باری کے قربانی دے دیتا ہوں آپ خلیفت المسلمین ہیں بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں آپ اگر لگام پکڑ کے جا رہے ہوں گے میں سواری پر بیٹھا ہوں گا تو کیا ان کو پتا چلے گا یہ حکمران ہے حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری باری ہے تم ہی بیٹھ ہوگے بیت المقدس میں داخل ہوئے غلام سواری پر سوارے حضرت عمر لگام پکڑے آگے آگے جا رہے ہیں یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے جس کو دنیا آج سکھ مانتی ہے